اسلام علیکم ایک طرف عمران خان اور ان کے ترجمان افغانستان میں ہونے والی ڈیولپمنٹ پر جشن بنا رہے ہیں اور دوسری طرف مولانا فزدرامان صاحب اور ان کے جماعت کے وابستگان افغانستان میں طالبان کی فتح پر جشن بنا رہے ہیں کچھ اور دینی جماعتیں مثلا جماعت اسلامی وغیرہ بھی اس بہتی گھنگا میں ہاتھ دو رہی ہیں لیکن آج کے ویڈیو میں میں اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا کہ خود افغان طالبان وہ عمران خان صاحب کو اپنا سمجھتے ہیں یا قریب سمجھتے ہیں یا مولانا فزدرامان صاحب کو اپنا اور قریب سمجھتے ہیں اس حقیقت کو جاننے کے لیے چند حقائق پر نظر دوڑانی ضروری ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ عمران خان صاحب افغان طالبان کے فیورٹ ہو سکتے ہیں جو نظریاتی تعلق کی اہمیت سے واقف نہیں ہے افغان طالبان بنیادی طور پر دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور دیوبندیوں کے پاکستان میں اگر کوئی سب سے بڑی جماعت ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام فزدرامان گروپ ہیں اور اس کے لیڈر مولانا فزدرامان صاحب ہیں آپ دیکھیں تو مولانا فزدرامان صاحب کی جماعت کے جتنے نیچے کے وابستگان ہیں مدارس کے طلب ہیں تو ان کا اور افغان طالبان کے ورکرز کا یا ان کے فائٹرز کا ان کا طرز زندگی ان کا لباس ان کی پگڑی ان کی داڑی یہ ساری چیزیں تو ایک جیسی ہیں ہی لیکن اس کے علاوہ ان کے نظریات بھی ایک ہیں ان کے مذہبی اکابر بھی ایک ہیں اور اسی طرح جو دوسرا ایک مضبوط بانڈ ہے دونوں کے ماں بین وہ یہ ہے کہ زیادہ تر وہ پاکستان کے اندر مولانا فزدرامان کی جماعت کے مدارس میں ہی زیر تعلیم رہے کچھ اور ایسے لوگ بھی ہیں ذاتی طور پر مثلا مولانا فزدرامان خلیل صاحب ہو گئے یا اسی طرح مفتی عبد الرحیم صاحب ہو گئے جامعہ الرشید کے یا ایون مفتی تقی عثمانی صاحب ہو گئے کہ جن کا طالبان کی صفوں میں احترام شاید مولانا فزدرامان سے بھی زیادہ ہو لیکن جب ہم مولانا فزدرامان صاحب اور عمران خان کا مقابلہ کرتے ہیں تو پھر افغان طالبان کی صفوں میں عمران خان صاحب کی قبولیت اور محبوبیت نہ ہونے کے برابر ہے اور باوجود اس کے کہ پچھلے کئی سالوں میں افغان طالبان کو روکا گیا تھا کہ وہ مولانا فزدرامان کے ساتھ ربط ضبط نہیں رکھیں گے اور انہوں نے علانیہ ربط ضبط رکھا بھی نہیں لیکن میرے خیال میں بلواسطہ یہ رابطہ ایک دن کے لیے بھی ٹھوٹا نہیں تھا جو افغان طالبان ہیں وہ عمران خان صاحب کی ماضی سے بھی واقف ہیں اور ان کی طرز زندگی سے بھی واقف ہے افغان صرف طالبان نہیں بلکہ اگر آپ افغان پالیٹیشن جتنے بھی ہیں ان کو دیکھیں تو وہ پاکستانی سیاست کے رموز کو اور پاکستانی سیاست میں کون کیا ہے اس کو اگر پاکستانیوں سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں سمجھتے وہ بہت بھی جانتے ہیں کہ کون کیا ہے کس کا پس منظر کیا ہے تو عمران خان صاحب کو باوجود اس کے ریاست مدینہ کے دعووں کے افغان طالبان ایک لبرل سوسائٹی کا ترجمان اور علمبردار سمجھتے ہیں ان کی ماضی کی بنیاد پہ بھی اور ان کی حال کی بنیاد پہ بھی ظاہر ہے کہ ان کے سامنے عمران خان صاحب کی ٹیم بھی ہے کہ اس وقت جس طریقے کے لوگوں کو انہوں نے اپنے گرد جمع کیا ہے تو افغان طالبان ان ساری حقائق سے واقع ہیں ایک چیز جس کو اس وقت کیش کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب وہ پاکستان میں تو شاید وہ سعودہ بک سکتا ہے لیکن طالبان کے ہاں بک نہیں سکتا اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے شروع دن سے پرویز مشرب کی امریکہ کا ساتھ دینے کی پالیسی کی مخالفت کی تھی حالانکہ حقیقت یہ ہے اور ان کے وہ بیانات ریکارڈ پہ ہے کہ جب آہ نائن الیون ہوا اور افغان طالبان کے خلاف کا روائی ہوئی تو عمران خان صاحب نے بھی یہ بیان دیا تھا مسلم لی قاف والوں کی طرح کہ پرویز مشرب صاحب کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا اس کے بعد ریفرینڈم ہوا ریفرینڈم میں وہ پرویز مشرب صاحب کے لیے ووٹ مانگتے رہے اور اس سب سے طالبان آگاہ ہیں پرویز مشرب کے ساتھ ان کا اختلاف 2002 کے الیکشن کے بعد پیدا ہوا اور افغان طالبان وہ خوبی یہ جانتے ہیں کہ ان کا طالبان کے بارے میں وہی موقع رہا جو پرویز مشرب کا تھا تل 2002 اور یہ کہ اگر عمران خان صاحب پرویز مشرب کے مخالف ہو گئے تھے تو وہ طالبان کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ اندرونی سیاست اور 2002 کے الیکشن کی وجہ سے پھر پرویز مشرب کے مخالف ہو گئے تھے دوسرا وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ڈرون حملوں کی اگر انہوں نے مخالفت کی تو وہ کس کے کہنے پہ کی اسی طرح عمران خان صاحب آج کل یہ بات بھی کیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو قبائلی علاقوں میں فوج بیجنے کی مخالفت کی تھی حالانکہ یہ تاریخی طور پر ایک جھوٹا دعویٰ ہے کیونکہ قبائلی علاقوں میں فوج گئی تھی دوہزار ایک کے آواخر میں نومبر دسمبر میں پاکستانی فوج قبائلی علاقوں میں گئی تھی اور عمران خان صاحب نے اس وقت اس کی کوئی مخالفت نہیں کی تھی بلکہ وہ چونکہ جنرل پرویز مشرب کے ساتھ تھے یہ فیصلہ تو ان کا تھا تو انہوں نے فوج کو وہاں بیجنے کی کوئی مخالفت نہیں کی تھی مخالفت انہوں نے ٹو تاوزن ٹو کے بعد شروع کی تھی اس کے برعکس آفغان طالبان یہ جانتے ہیں کہ درونی خانہ جو کچھ بھی رہا لیکن متحدہ مجلس عمل میں شامل جماعتیں جمیت علماء اسلام وزرامان گروپ جمیت علماء اسلام سمی الحق گروپ پھر اہل تشریع کی جماعتیں اور جماعت اسلامی یہ ساری جماعتیں وہ تھی کہ جو نہ صرف پرویز مشرب کا امریکہ کا ساتھ دینے کی مخالف رہی تھی بلکہ ان کی ان ابتدائی تین چار سالوں کی پوری سیاست وہ افغانستان کے گرد اور طالبان کی حمایت کے گرد اور امریکہ کے مخالفت کے گرد اور پرویز مشرب کے اس پالیسی کی مخالفت کے گرد گھومتی رہی تو یہ ساری چیزیں افغان طالبان کی نظروں میں ہیں وہ ان ساری حقیقتوں سے واقع ہیں اس لیے امران خان کی بنسبت مولانا فزرامان کل بھی ان کے لیے قابل قبول تھے اور آج بھی ان کے لیے قابل قبول ہیں اور وقت ثابت کرے گا کہ امران خان صاحب کو نہ وہ پہلے پسند کرتے تھے اور نہ آج وہ پسند کرتے ہیں اس لیے آپ لوگوں نے شیخ رشید کی زبانی یہ بات سنی ہوگی کہ مولانا فزرامان مچیور ہو گئے ہیں مچیور سیاست کر رہے ہیں اور ان کی اہمیت بڑھ گئی ہے تو وہ اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں اگر امران خان صاحب کی مرضی ہوتی تو وہ مولانا فزرامان صاحب کو طالبان یا افغانستان کے قریب بھی آنے نہ دیتے لیکن شیخ رشید صاحب جسے لوگ اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے مولانا فزرامان صاحب کی بھی اس حوالے سے ضرورت محسوس کی جا رہی ہے پاکستان کے مقتدر حلقوں کی طرف سے تو یہ بات یقینی ہے کہ امران خان صاحب کتنی بھی کوشش کریں یا ٹھیک ہے پاکستان کے اندرونی سیاست کی بنیاد پہ ان کو طالبان خان کا خطاب دیا گیا تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ افغان طالبان کے ہاں ان کی وہ قبولیت ہرگز نہیں ہے جو مولانا فزرامان کی ہے